اسلام کی اتحاس میں سب سے بہادر اور طاقت مرود تھا اگر کوئی گجرا ہے تو وہ ہے حجرت علی حجرت علی کی بہادری کی وجہ سے رسول اللہ نے انہیں اصد اللہ یعنی کہ اللہ کے سیر کے کتاب سے نوازہ تھا حجرت علی رشتے میں رسول اللہ کے دماغ تھے اور حجرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی تھے حجرت علی فہلے اور آگری ایسے سخص تھے جس کی پیدائیس خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی خیوار کا جنگ وہ ایسی ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا جتنا بہت مشکل تھا لیکن مسلمانوں کی فوج کی کمان اللہ کی سیر یعنی حجرت علی کی ہاتھوں میں تھی اور بس سولہ سو سپائی کے ساتھ حجرت علی نے خیوار کی چودہ ہجار سپائی کو سکست دی اور خیوار کے کیلے کے درباجے کو اپنے سریف دو انگلی سے اکھاڑ فیکا اور اسے فتح کر لیا کیلے کا جو سب سے اونچھا مینار ہے اس کے اوپر حجرت علی نے چڑھ کے اسلام کا فرجم لہر آیا جنگ ختم ہونے کے بعد سب مسلمان بھی مل کر اس درباجے کو اٹھا نہیں پا رہے تھے جس درباجے کو حجرت علی نے سریف دو انگلی سے اکھاڑ فیکا تھا اللہ تعالی نے حجرت علی کو کتنی طاقتور بنایا تھا حجرت امام حسین کی گوڑے کا نام تھا جل جنا حجرت امام حسین کے پاس ایک گوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جریعے سے آیا تھا کروالا کے میدان میں حجرت امام حسین اسی گوڑے پر سبار تھے حجرت امام حسین کے سید ہونے کے بار یہی گوڑا ان کے تلوار اور دستار کو حجرت دیوی جینب کے کھیمے کے پاس لے کر گیا تھا اور ان کی سید ہونے کی خبر کھیمے کو دی تھی ایک گوڑا لاغاتار تین دن سے بھوکا فیاسا تھا ایک بھوکا فیاسا ہونے کے بعد بھی میدان سے لے کر کھیموں تک کروالا کی سہیدوں کو لے کر جا رہا تھا حجرت امام حسین کے سہید ہونے کے بعد ایک گھوڑا اچانک سے کہیں گائب ہو گیا تھا کہیں لکھا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین کے گم میں دریائے فرات میں اس نے اوٹ کر اپنی جان دے دی تھی تو کہیں لکھا ہے ایرے گستان کے طرف جا کر کفی واپس نہیں لوٹا لیکن ان باتوں کا پکہ پروپ نہیں ہے جلجانہ کے ساتھ کیا ہوا یہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے محرم کے بھی جلوس میں اکثر ایک سجے ہوئے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے ہوں گے جب حضرت عمر کو سعید کیا گیا تھا حضرت عمر نماج کے حالت میں تھے جب حضرت عثمان کو سعید کیا گیا تھا حضرت عثمان کا روجہ تھا اور اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب حضرت علی کو سعید کیا گیا تھا حضرت علی نماج کے حالت میں تھے امام حسن کو جہر دے کر سعید کیا گیا جب امام حسن کو سعید کیا گیا امام حسن سسدی کی حالت میں تھے کیونکہ ایسا کوئی سخص نہ تھا ان بہادروں کا سامنے سے مقابلہ کر سکتا تھا سہادت کو اچھی موت منا گیا کیونکہ سہادت نصیب بالوں کو ملتا ہے اور سہادت ملی تو کسی کو نماج کے حالت میں کسی کو سزدے کے حالت میں اور کسی کو روجے کے حالت میں کیونکہ ان لوگوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا کسی کو دھوکہ نہیں لیا تھا کسی سے جھوٹ نہیں بولا تھا انہوں نے اسلام کے لئے اپنی جان تک خوربان کرتے اور اتنی اچھی موت حاصل کی اگر اپنا دل اجازت دے دو اپنا دوستوں کے پاس اللہ کے باستے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیار کرنے کی کوشش کریں انشاء اللہ تعالیٰ آپ سب جرور کوشش کریں گے